موسیقی ناظرین آج پانچوے پارہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے پہلی آیات میں جو پہلے رکو کا تسلسل ہیں اس میں مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی باہم رضا مندی سے مہر کی رقم میں کچھ کمی بیشی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور ساتھ ہی غلامو اور جلونڈی باندیا ہے ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے ہدایت بھی کی گئی ہے آگے رکو نمبر پانچ سورت نساء کا یورید اللہ لیوبین لکن اس رکو میں پہلے تو ایسی طریقوں سے کسی کا مال کانے سے روکا گیا ہے جو حق کے خلاف ہو جو شرعان اور اخلاقا ناجائز اور پھر بتایا گیا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے ہر انسان دوسرے کے ساتھ برابر ہے امیر اور غریب برابر ہے جاہل اور عالم برابر ہے مرد اور عورت برابر ہے لیکن اللہ نے فضل و نعمت سے کسی کو زیادہ نوازہ ہو اور کسی کو کم تو یہ مراتب کا فرق ان اضافی حیثیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے انسانیت کی بنیادی عنصر سے ہٹ کر اضافی وجہ فضیلت کسی میں ہو سکتی ہے جیسے کہ عالم میں علم ہے اور جاہل میں جاہل ہے جو ایک کی برتری اور دوسری کی کم طریقہ ذریعہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو فرق مراتب ہے یہ ہر ایک کے لئے اضمائش ہے مثلا مالدار اور غریب میں فرق مراتب ہے تو یہ مالدار کے لئے بھی اضمائش ہے اس لحاظ سے اضمائش ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیسے اور کس طریقے سے اور کن کاموں میں استعمال کرتا ہے اور غریب کے لئے اس طرح اضمائش ہے کہ وہ قنات اور شکر بجا لاتا ہے یا نہیں پھر آگے بتایا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو جس کا جو مال ہے وہ اس کا مالک اور خودمختار ہے تو اسلام نے عورت کو اپنے مالک میں مکمل طور پر خودمختار مانا ہے اسلام سے پہلے کسی مذہب میں یہ حکم نہیں تھا آج بھی جو مغربی دنیا ہے اس میں مستقبل ماضی قریب تک ایسا نہیں تھا اب کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا جو نظام ہے وہ نتیجتا اور الٹیمیٹ ریزلٹ کے لحاظ سے وہ خواتین کے حق میں ظلم ہی پر منتج ہے انصاف اور ان کے حق میں بہتری کا ذریعہ کبھی بھی نہیں ہے تو ہر ایک کو خودمختار مانا ہے اپنے مال میں اور ترکہ کے جو حق دار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو حصے برپور طریقے سے دیے جائے اور حصہ دینے میں کسی حیالہ اور حجت اور بہانوں سے کب نہیں لیا جائے آگے رکو نمبر چھے ہے اس رکو میں پہلے تو کچھ ہدایات دی گئی ہے کہ مردوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے یہ اسلامی عقائد کا حصہ ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ سربراہ اور نگران ہے اور عورتوں کی معاشی کفالت اس کے ذمہ ہیں تو خاندان کا جو ادارہ ہے اس کا امیر مرد ہوگا یہ اسلام کا حصول ہے دوسرا حصول یہ دیا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے شوہروں کے بھی اطاعت شار ہونا چاہیے اپنے شوہروں کے آدمی موجودگی میں ان کے مال اور پھر اپنے نفس اور عزت کی حفاظت کرنے چاہیے تیسرا حصول یہ دیا گیا ہے کہ بیوی سے سرکشی اور غلطکاری کا اگر اندیشہ ہو تو انہیں پہلے نصیحت کرنے چاہیے اگر نہ مانے تو بستر ان سے عرق کرنا چاہیے اگر پھر بھی نہ مانے تو مار کے ذریعے بھی مارنے کے ذریعے بھی ان کو تنبیح کی جاتی ہے لیکن ایسی تنبیح کے کوئی نقصان اور کوئی زخم اور کوئی نشان ان کے بدن پر نہ آیا چوتھا حصول یہ دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو اور آپس کی افہام و تفہیم سے کام نہ چلے تو پنچائد کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ جو پنچائد ہے مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد پر مشتمل ہوگی اور یہ جو بھی فیصلہ کرے تو میاں بیوی اس فیصلے کو قبول کریں اور پھر اس میں زوجین اور پنچائد سب کو اصلاح کو مد نظر رکھنے کی تاقید کی گئی ہے کہ اصلاح ہی کی نیت رکھے اور مقصد بنائے اس کو نہ یہ کہ معاملے کو کسی طرح بگاڑنے کے لئے کوشش کی جائے پھر آگے توحید کا سبق دیتے ہوئے شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ہدایت ہے اور پڑوسیوں مسافروں اور جو ماتاحت لوگ ہیں کسی کے بھی جو بھی ماتاحت ہو ان سے نیک ورطاو کا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تاقید کی گئی ہے اور غرور اور تکور سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور آگے اس رکوم بخل کے مضامت بھی بیان کی گئی ہے کہ اور اللہ کے راستے میں انفاق اور خرچ کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور یہ کہ جو خرچ ہے وہ خالصتا اللہ ہی کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے اور خوشنودی کے لئے ہونا چاہیے ریاکاری اس میں کسی بھی طرح شامل نہ ہوں اور ریاکاری کے برائے ایک زبردست طریقے سے سمجھائی گئی ہے کہ اس کی جو سرحدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہ ہونے سے مل جاتی ہے لہٰذا ریاکاری بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور پھر آگے قیامت کی ادھیانی کراتے ہوئے کفر کرنے اور رسول کے احکام کی نافرمانی کرنے کے حوالے سے دردناک سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے آگے رکو نمبر ساتھ ہے اس صورت کا یا ایوہ اللہزین آمدلہ تقرب صلات و انتم سکارہ اس رکو میں تحارت کی اہمیت اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاقید کی گئی ہے اور نماز کی ادائیگی میں توجہ بھرتنے کی اور جو کچھ نماز میں پڑھا جائے اس سے سمجھنے کی نصیحت کی گئی ہے پھر آگے وزو اور تیمم کے چند مسائل بیان ہوئے ہیں پھر آگے یہود اور نصارہ کی دنیا پرستی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دنیا وی مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کتاب تک میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کیا اور اسی کے کر ڈالی انہوں نے تحریف اور مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ آپ یہود کی طرح نہ بنیں کہ خدای احکام کو زبردستی اپنے خواہشات کے مطابق کینشتان کر کے نصوص میں اور اللہ کے فرامین میں تحریف کے مرتقب ہو اور آگے جو زمانہ باتیں ہیں ان سے بھی پھر منع کیا گیا ہے پھر احلی کتاب کو خطاب کرتے ہوئے ان پر قرآن پر ایمان لانے کا حکم ان کو دیا گیا ہے اور یہ بتا گیا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو وہ آخرت میں گاٹے میں اور خسارے میں رہیں گے اور پھر شرک کے مضمت کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ ہر گناہ قابل مغفرت ہے سوائے شرک کے اس آیت کے ترجمہ ہے کہ بس شرک ہی ایسا گناہ ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے علاوہ جس قدر دوسرے گناہ ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے پھر آگے رکو نمبر آٹھ ہے اور پھر آگے خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں اس طرح بشارہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور رسول کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تو امانت کا یہ جو اصول ہے اس کا تقاضی ہے کہ اللہ اور رسول کو ان کا حق دیا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے اور پھر آگے حکام اور جو حکمرانوں ہیں ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی معاملے میں آپ کا نزاہ ہو کمفلیکٹ ہو تو پھر اللہ اور رسول ہی کو حکم آپ بنائیں گے اور اللہ اور رسول کے فرمانے اور ہدایات کے مطابق جو بھی اصول نکلتا ہو جو بھی طریقہ ایکار نکلتا ہو تو اس پر بے چونو چرا جو ہیں وہ عمل کرنا چاہیے آگے رکو نمبر نو ہے اس میں منافقین کی دغلی پالیسی کے تذکرہ ہے کہ دعوی ایمان بھی کرتے ہیں اور ساتھ پرانہ اور رسول کے جو حکم اور فیصلہ ہے اس سے بھی آراز کرتے ہیں اور اس کے مختلف حیلے بہانے تراشتے ہیں تو یہ دغلی پالیسی ہے لہذا اگر کوئی مسلمان بھی یہ کرے گا تو یہ منافقانہ خسلت ہوگی اور اس رکو کے آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اتحاد ہی واحد ذریعہ ہے جو انسان کو انعام الہی کا مستحق بناتا ہے اور ایسے لوگ جو ہیں انبیاء اور صدیقین اور فہداء کہ سب میں پھر شمار ہونے لگتے ہیں جو بہت ہی اچھے رفیق ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا جائے اور رسول کا مقام اور مرتبہ بھی اس رکو میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول کا کام یا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ڈاکیا کی طرح پیغام پہنچائے بلکہ رسول اللہ کے پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی منشاہ کے مطابق عمل کر کے امت کو اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ یہی بات چاہتا ہے اور اس طریقے سے چاہتا ہے اور عملی نمونہ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اس لئے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا رسول کی اطاعت مسلمان ہونے کا ایک لازم حصہ ہے تو جو منکرین حدیث سے وہ اسلام کے اس عقیدے کو نہیں مانتے اس لئے وہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں آگے رکوع نمبر دس اس رکوع میں جو اسلام دشمن آناسر ہے ان سے متنبع ہے اور چوکنے رہنے کی ہدایت ہے اور اس بات کی تلقین ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کے لئے ہر وقت مستعد اور ہر طرح کے سامان سے لیس رہنا چاہیے کسی طرح کمی نہ اور پھر جہاد کے غرض و غائد پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اسلام میں وہی جہاد معتبر ہے جو فی سبیل اللہ ہو جو اللہ ہی کے کلمے کے علاقے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے ہو جس سے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہو اور حکومت الہی اور الہی قوانین کو نافذ کرنے کا مدعا اس میں پیش نظر ہو تو اس مقصد کے لئے جان قربان کی جائے سکتی ہے چوٹے موٹے مقاصد کے لئے جان قربان کرنا یہ شریعت کا مدعا نہیں ہے پھر آگے رکوع نمبر گیارہ ہے اس رکوع میں ان لوگوں کی مضمت کی گئی ہے جو جہاد کے نام سے بھی گبراتے ہیں اور یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ مرنا اور جینا وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے موت بہرحال آ کر رہے گی خواہ انسان کیسی مضبوط امارتوں میں آپ نے آپ کو محفوظ کر لے ساتھ ہی ذہنیت کی سخت مضمت کی گئی ہے کہ اگر فائدہ پہنچے اور کامرانی اور فتح ہو اور مار غنیمت کا حصول ہو تو پھر لوگ اس کو اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اور اللہ کا حوالہ دیتے ہیں یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے لیکن جب اپنی غلطی اور کمزوریوں کے سوکے شکست ہو تو پھر سارا الزام نبی پر ڈالتے ہیں اور خود بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں حران کہ حقیقت اس کے بالکل براکس ہیں کہ جو فضل اور انعام ہے وہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو ناکامی ہے وہ خود ان کی ذاتی کمزوری اور غلطیوں کے سوکے ہوتی ہیں یہ ایک حرکت منافقین کی ہے اور آج کر بھی لوگ علماء کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی برائی ہو معاشرے میں جو بھی کمی کوتائی ہو تو اس کو علماء کے کاتے میں ڈالتے ہیں اور اگر علماء کوئی اچھا کام کرے کوئی مصبت پہ شرفت کرے تو اس کو اپنے کاتے میں ڈالتے ہیں جیسے کہ قیام پاکستان کو علماء کے کاتے سے نکال کر کسی اور کے کاتے میں ڈالا جاتا ہے تو یہ منافقین کی خسلت ہے جو اس رکو میں واضح کی گئی ہے اور پھر اس رکو میں آگے قرآن میں غور فکر کی دعوت دی گئی ہے اور حسن معاشرت کا ایک اہم اصول بتائے گیا ہے کہ افواہوں پر توجہ نہ دی جائے کوئی خبر اگر ملے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو اور پھر اس کے بعد دوسروں سے بیان کرو جب تک آپ کو خود تحقیق نہ ہو تو دوسرے کے سامنے اس کا اظہار جائز نہیں ہے پھر آگے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسلمان جہاد پر عامل کریں گے اور مجاہد رہیں گے تو اللہ تعالی کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی اور پھر آگے حسن معاشرت میں سلام کی بڑے اہمیت بیان کی گئی ہے اور عدب دیا گیا ہے کہ کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے محبت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے آگے رکو نمبر بارہ ہے فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي عَتَئِنَ اس رکو میں حجرت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں اسلامی زندگی گزارنا مشکل ہو اور اسلامی احکام پر عامل کرنا مشکل ہو تو ایسی جگہ سے حجرت کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے تاکہ وہ اسلام پر عامل کر سکے تو اسلام کی نظر میں وطن کی اہمیت دوسرے درجے میں ہے پہلے اہمیت اسلام اور اسلامیت کا ہے اگر یہ چیز آپ نہیں کر سکتے تو اس وطن کو وہ اپنا وطن نہیں بنا سکتے اور پھر اس رکو میں صلح اور جنگ کے اور معاہدات کے حوالے سے کچھ احکام بتایا گیا ہے کہ مثلا جو لوگ جنگ سے دل برداشتہ ہو خفار اور وہ تم سے نہ لڑے تو پھر آپ بھی ان پر دسترازی نہ کریں تو اس سے اس فلسفے کی نفی ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ جنگ کی حالت ہی چاہتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام جنگ صرف ان لوگ کے ساتھ چاہتا ہے جو انسانیت کے لیے ناسور ہو جس سے انسانیت کو برملاء اور واضح طور پر نقصان ہو رہا ہو ظلم اور بربریت کرنے والے لوگ ہو تو ان کی سرخوبی کے لیے جہاد ہے ہر کافر کے ساتھ لڑنے کا حکم اسلام میں بلکل بھی نہیں ہے آگے رکو نمبر تیرہ ہے اس رکو میں انسان جان کے احترام کا سبق دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ناحق قتل جو ہے یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور قیامت میں بہت ہی سخت سزا اس کی ہو گئی اور پھر جو قصداً قتل ہے قتل آمد ہے اور پھر غلطی سے جو ہو جائے ان کے متعلق احکام بتایا گیا ہیں کہ ان دونوں کے ظاہر ہے احکام میں اور سزا میں فرق بھی ہیں آگے جو ہے نا وہ معذور لوگوں کو جہاد سے مستثنہ ہونے کا بیان بھی ہیں آگے رکو نمبر چودہ ہے اس رکو میں جو حجرت نہ کرنے والے لوگ تھے جس وقت حجرت فرض تھی اور حجرت جنہوں نے نہیں کی تھی تو ان کو غائل سنائے گئی ہے اور یہ سمجھائے گیا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کے لیے یہ بہانہ بنانا درست نہیں ہے کہ مخالفین نے ہمیں مجبور کیا تھا اور ہمیں نہیں چھوڑ رہتے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنے نفس اور اپنی خاندانہ اور جہدادہ اور عملہ کے اور دنیوی مفاعدات کی محبت ہے حقیقت میں جو انسان کو ترک وطن سے رکتی ہے یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اگر وطن میں اور مال اور اولاد میں اور اسلام میں تعارض آجے تو آپ نے اسلام ہی کو ترجیح دینے ہوگی اور ان چیزوں کو اپنے خیر بات کہنے ہوگی اور پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے حجرت کرتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کے لیے بہت وسیع ہے وہ ہر جگہ جائیں گے تو بہت کچھ اور سب کچھ پائیں گے جو ان کی بنیادی ضرورتے ہیں عزت کے ساتھ اور پھر معذوروں اور بچوں کے لیے جو ہے نا حجرت کے اصول میں نرمی کی گئی ہے کہ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہین پر کوئی گناہ اور ملامت نہیں ہوگی آگے رکو نمبر پن رہے اس رکو میں سفر کی حالت میں قصر نماز سے متعلق حکم ہے اور صلاح دی خوف کا بھی تذکرہ ہے اور یہ بتا گیا ہے کہ آہین میدان جنگ میں کس طرح نماز پڑھی جائے گی اور یہ بھی اس زمن میں بتا گیا ہے کہ نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی اور یہ بھی بتا گیا ہے کہ نماز کے لئے وقت کی پابندی ضروری ہے اس لئے تو میدان جنگ میں پڑھنا پڑتا ہے اور اگر وقت کی پابندی نہ ہوتی تو کسی بھی وقت آدمی پڑھ سکتا ہے آگے رکو نمبر سوہ رہے ہیں انہا نزلنا علیہ کر کتاب بالحق اس رکو میں نزول قرآن کا مقصد بتا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ رسول کے ذریعے سے جو قرآن کے احکام ملیں تو اس کے مطابق ہی فیصلے ہو لوگوں کا اور کسی کے بیجہ طرفداری نہ ہوں اور یہ بتا گیا ہے کہ ماز خاندان اور قبیلہ کے عصبیت کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے عصبیت اور قومی جو رواداری ہے وہ انصاف کے حق میں رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے یہ دیانتداری کا تقاضی نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کا اپنا آدمی باطل پر ہے تو اس کی بیجہ حمایت کریں اور دوسرا آدمی اگر حق پر ہے تو اگر وہ دوسرے گروپ کا ہے تو پھر اس کی خامخہ مخالفت کی جائے یہ دونوں کا بے انصافی ہے اور پھر آگے رکو نمبر سطر ہے ولو اللہ فضل اللہ علیہ ورحمتوں اس رکو میں لوگوں کو اسلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور سرگوشیوں سے ایسے مشوروں سے جو اچھے مقاصد کے لیے نہ ہوں اس سے روکا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو انحراب ہے اور اہل ایمان کی جو روش ہے اس کو چوڑ کر کسی اور روش کو اختیار کرنا کفار کے طور و طریق کو اپنانا اس حوالے سے درناک عذاب کی خبر دی گئی ہے اور اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جب کسی مجلس میں چند مسلمان موجود ہوں اور آپس میں وہ مشورہ کرنا چاہے تو اچھی باتیں کریں مفید مشورے کریں مصبت انداز میں بات کریں فتنہ اور فساد پہلانے کی کوشش بلکل بھی نہیں کریں آگے رکو نمبر اٹارہ ہے سورہ انحساء کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرَ وَشْرِقَ بِهِ اس میں شرک کی برائیوں کو دوبارہ دوہرائے گیا ہے اور یہ اعلان دوبارہ کیا گیا ہے کہ سارے گناہ قابل مغفرت ہے لیکن شرک کسی حالت میں بھی قابل مغفرت جرم نہیں ہے اور جاہلیت کے دور میں جانوروں سے متعلق مشرکانہ رسمیں جاری تھی مثلا جانور کا کان چیر کر چول دینا اور اس کو عبادت سمجھنا کسی جانور کو بودھ کے لیے نظر کے طور پر متعین کرنا تو ان چیزوں کی نفع کی گئی ہے کہ یہ چیزیں غیر معقول حرکات ہیں اور اس کے ساتھ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا پھر آگے ایمان اور عمل صالح کے اہمیت بتائی گئی ہے کہ کامیابی اسی کے ذریعے سے ممکن ہے اور یہ بھی بتائی گیا ہے کہ جو بہتری ہے آخرت کی کامیابی ہے وہ صرف عرضو سے نہیں ہوتا کہ ہماری چاہت ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ہم اچھے ہوں گے وہاں بھی تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ بتائی گیا ہے کہ جو آدمی برائی کرے گا تو اس کا برا پل پائے گا اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہوئے عورت بشرتی کے مسلمان ہو تو جنت کا مستحق ہوگا قیامت میں ذرہ برابر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین دین اسلام ہے حقیقت میں اللہ کے سامنے سری تسلیم خم کرنا تو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس دین کو اختیار کرو اور اس کی پیروی کرو آگے رکو نمبر انیس ہے اس رکو میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی پر سے ہدایت کی گئی ہے یہ تیموں اور کمزوروں وغیرہ کے ساتھ عادل اور انصاف کی تاقید کی گئی ہے اور پھر شوہر بیوی کے لئے حسن تعلقات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اختلاف کی شکل ہو تو پہلے سلح کی تدبیر کی جائے اور جب سلح کی تدبیروں میں ہر طرح سے ناکامی ہو تو پھر بدرجہ مجبوری پھر تفریق اور تلاق بھی اختیار کی جا سکتی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے خوف اور تقویہ ہی کا حصہ ہے کہ بیوی کے درمیان عادل اور انصاف اور طرز عامل درست رکھا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکام کی اطاعت سے کہ عراض اچھے نتائج کبھی بھی نہیں لے سکتا اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوسرے لوگ اس کی جگہ ان کی جگہ لے آئے پھر آگے رکو نمبر بیس ہے اس رکو میں امتی مسلمہ کا ایک اہم فریضہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ اس پر کربن ان کو رہنا چاہیے اور وہ ہے حق کی شہادت کہ جو بھی حق بات ہو اسی پر ڈٹے رہے اور اسی کی گواہی دیتے رہے اور اسی کا اظہار کرتے رہے اگرچہ اس معاملے میں والدین یا دوسری رشتدار ان پر کوئی نقصان اور زد ہی کیوں نپلتی ہوں بلکہ خود اپنی ذات کی بھی اگر خلاف نہ اور نقصان ہوتا ہو تب بھی حق کی بات کہنی چاہیے اور پک کے مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حیثیت میں حق بات کے اظہار پر سمجھوتا نہیں کرتا اور ساتھ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چوڑ کر کافروں سے دوستی ہرگز نہ کی جائے یہ کام کبھی بھی راست نہیں آسکتا اور اس کے کبھی بھی فوائد نہیں ہو سکتی اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑانا یہ کفر ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مزاق پڑھائے تو ان کے مجلسوں میں بلکل بھی شریک نہ ہوا جائے آگے رکو نمبر اکیس ہے جو اس پارے کے آخر رکو ہے اندل منافقین اخادعون اللہ اس رکو میں منافقین کی عارت اور خسرتوں کا تذکرہ ہے اور ان کی علامت بتائی گئی ہے کہ نماز کے لیے بہت ہی بوجھ کے ساتھ اور بہت ہی مطلب یہ کہ باری سمجھتے ہوئے اپنے اوپر اس کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں اور محض دکانے اور ریاکاری کے لیے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ بتا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی کسی بھی صورت میں نہ رکھیں اور یہ بھی بتا گیا ہے کہ منافق دراصل کافر ہوتا ہے صرف دوکہ دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لہٰذا منافقین سے بھی دوستی اور میل جول نہ رکھا جائے اللہ یہ کہ وہ سچی توبہ کرے اور اپنی حالت کی حقیقی اصلاح کر لیں اور اس دوستی سے مراد جس سے منع کیا ہے اس سے مراد دلی دوستی ہے کہ دلی محبت ہو دلی محبت سے ہٹ کر اگر صرف ظاہری رک رکا اور رواداری کسی سے کی جائے تو اسلام میں وہ منع نہیں ہے اس کی اجازت ہے جیسے کہ سورت ممتہنہ کے آیات میں آگے قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ